وَمَا يَعْلَ مُتَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ إِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا زُّو قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ دَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ انْتَ الْوَحَابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّارِبَ فِي إِنَّ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ الْإِفْلَامِ مِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ وہ ذات ہے جو زندہ جعوید حی القیوم اور جس نے پورے نظام قائنات کو سبال رکھا ہے نَزَّلَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْخَقِّ اے ربی اس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ مُسَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدِيْهِ وَانْزَلَتْ تَوْرَاتْ وَالْإِنجِيلِ اور ان کتابوں کی بھی یہ جو کتاب ہے یہ حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے یعنی جو تورات اور انجیل اس سے قبل نازل ہوئی تھی ان کی بھی یہ تصدیق کر رہی ہے اور اللہ جو ہے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کر چکا ہے مِن قَبْلُ اس سے قبل وَدَلِّ النَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانِ اور اللہ نے قصوٹی رکھی اتاری ہے اک اور باطل میں فرق کرنے کے لئے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا اس کے بعد جو لوگ قفر کرتے ہیں بِا آیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات سے لَهُمْ عَزَابٌ شَدِیدٌ ان کے لئے شدید قسم کا عذاب ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ اُنْتِقَامِ اور اللہ بے پناہ طاقت والا ہے عزیز ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے انتقام اِنَّ اللَّهُ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ مِنْ شَیُّنْ فِي الْعَرْضِ زمین اور آسمان اِنَّ اللَّهُ لَا يَخْفَ بِلَا شُبَا نہیں ہے کوئی چیز مخفی عَلَيِّ شَیُّنْ اس ذات سے فِي الْعَرْضِ زمین میں وَلَا فِي سَّمَا اور آسمانوں میں آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے وَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْعَرْخَام وہی ذات ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائیں تمہاری صورتوں کو بنایا فِي الْعَرْخَام ماں کے رحم کے اندر کیفا یا شاہ جیسا چاہا لا الہ الاہ والعزیز الحقیم نہیں کوئی الہ مگر وہ العزیز اور احکیم طاقتور ہے اور حکمت والا ہے وَلَّذِي عَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَمِنْهُ آَيَاتٌ مُحْقَمَاتٌ تُنْهُمَّ عُمَّةُ الْكِتَابِ وَأْخَرَ مُتَشَابِعَاتٌ وہی ذات ہے جس نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب جس کے اندر آیات ہیں کچھ آیات ہیں محکمات اور کچھ ہیں مُتَشَابِعَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغَنْ فَيَتْتَبِعُنَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْتِغَا الْفِتْنَةِ جن لوگوں کے ٹیڑ ہوتا ہے جن لوگ جو لوگ ایسے ہیں فی قلوبیں جن کے دلوں کے اندر زَيْغَنْ ٹیڑ ہے وَيَتْتَبِعُنَ مَا تَشَابَهَا وہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں لپکتے ہیں وَبْتِغَا الْفِتْنَةِ جن چیزوں سے فتنہ پیدا ہو سکے وَبْتِغَا تَعْوِيلِ اور پھر اس کو اپنی منمانی تَعْوِيلِ وہ پیناتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ اور یاد رکھو کہ تَعْوِيل مقصد مطلب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جن لوگوں کو علم کے اندر درک ہوتی ہے رَاسِخُ الْعِلْمُ ہوتے ہیں يَقُولُنَا ان کا قول یہ وہ یہ کہتے ہیں آمن نبی ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر جو بھی اللہ کی طرف سے ناظر رہا اس کے اوپر ایمان لے آئے قُلُّ مِنِنْ دِرَبِّنَا اس لیے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْعَلْبَاب اور یہ دانشمند لوگ اولو الْعَلْبَاب جو ہیں وہی اصل میں سمجھتے ہیں چیزوں کو وہی غور و فکر کرنے کے بعد چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کا قول کیا ہوتا رَبَّنَا لَا زُقُلُّ بَنَا وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر دینا ہمارے دلوں کو بَادَا اِذَا دَائِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّا دُّنْكَ رَخْمَةَ اور سیدھے راستے پر تو ہمیں چلا اور مارے دلوں کے اندر کوئی کجی پیدا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے خصوصی رحمت سے عطا کر مِلَّا دُّنْكَ رَحْمَةِ اور تُو ہی عطا کرنے والا ہے تُو ہی دینے والا ہے داتا تُو ہی ہے وَحَبْ رَبَّنَا handled ein قُلُّ بَنَا بَادَ جَدَتَنَا وَحَبْ لَانَ مِلَّا دُّنْكَ رَحْمَةَ اور تو جقینا سب لوگوں کو ایک روز جمع کرے گا جامع اُن ناس سب اگلے پیسے سب کو جمع کرے گا لا رہی بفی ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شعبے والی بات ہی نہیں ہے ان اللہ لا يخلف المیاد اور اللہ جو ہے اپنے وعدے سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا یہ بات ٹلنے والی نہیں ہے یہ ہو کر رہے گی حضرات یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے بلکہ ایک رکوع پورا پڑا ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ کل بھی آپ نے آیت القرصی کے حوالے سے مارے ڈاک صاحب کی گفتگو سنی تھی کہ توحید اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو حی و قیوم ماننا یہ کتنا بڑا یہی اصلہ عقیدے کا بیس ہے اللہ کی ذات و حی و قیوم مان لینا اور پھر بالکل جقین کے ساتھ مان لینا کہ دنیا کی ساری کائنات کا خالق و مالک وہ ہے اور پھر یہ کہ وہ بنانے کے بعد اس پورے کارخانہ کو تو پھر کہیں سو نہیں گیا بلکہ وہ حائی بھی ہے اور قیوم بھی ہے اور اس صفت کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ حق کے ساتھ ہم نے آپ کے اوپر نظر فرمائی اپنے رسول سے فرمایا اور کہا کہ اس سے پہلے جو تورات اور انجیل نظر کی تھی وہ بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہی باتیں لے کے آئی تھی جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں گویا کہ کتابیں جتنی بھی اللہ رب العزت نے اور شریعتیں جتنی بھی اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں پر بھیجی ہیں یا ان پر نازل کی ہیں تو وہ ایک ہی بات پر بیس اس کی توئی دیا ہے قولو لا علی اللہ سب انبیاء نے آگے کہا کہ لا علی اللہ پڑھو کہہ دو لا علی اللہ اور یہ لا علی اللہ کے اوپر بیس ہے سارے دین کا تو فرمایا کہ وہ دو کتابیں جن کا عبادہ دیا جا رہا ہے انجیل اور زبور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی اور انسانوں کے اندر حق اور باطل کا فرق حق کیا ہے اور باطل کیا ہے آج عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آج اس دور میں جب آویرنیس کی ہنتا ہے سب لوگ جو دنیا کو جانتے ہیں اور کتنی ریسٹ ہو چکی ہے آج بھی یہ بحث چھیڑ دی گئی ہے ہمارے ہاں بعض الکوں میں یہ دیس ہے کہ سارے ادھیان جائیں یا سارے مذہب جائیں یا سارے مذہب جن کو لوگ مانتے ہیں وہ حق ہیں مذہب آکے ہیں یعنی ہم آقت کی انتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جو مذہب جس کسی جو اتارے گئے تھے پہلے انبیاء پر یا کتابیں اتارے گئے تھیں یا ان کو جو دیا گیا تھا وہ سب کا سب جو ہے اس کو سمیٹ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اب کتاب ناظر ہوئی ہے وہ اصل میں حق ہے مذہب دین راستہ وہی حق ہے جو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں قیامت تک کے لئے کوئی اور جو ہے وہ حق نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ خدالدین ناسی واندالفرقان فرق بھی کر دیا لوگوں کی درمیان حق اور باطل کا اور ان اللہذین قفروا بی آیات اللہ اللہ حم عذاب ان شدید اس کے بعد بھی لوگ اگر کچھ کفر کرتے ہیں ہماری آیات سے تو پھر انہیں جان لینے چاہیے کہ انہیں شدید عذاب سے دو چار انہوں پڑے گا اور اللہ جو ہے وہ جہاں رحمان ورحیم ہے غفور ورحیم ہے بہت بڑی آپ پر مطالعہ کرتے چلے جائیں زیادہ زیادہ جو ہے یہی آتا ہے کہ غفور ورحیم ہے بندو پر رحم فرمانے والا ہے کائنات پر رحم فرمانے والا ہے نعمتیں دینے والا ہے صاحبی اسی روبیویت اور اس کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن یہاں جو ہے زنتقام انتقام بھی پھر اس کا جو ہے وہ پھر سب سے زیادہ بڑا انتقام ہوتا ہے اور پھر اللہ جو ہے اس وقت بڑے ہی غزب میں ہوں گے جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا کہ یہ بولے گئے کہ جنہوں نے ان آیات سے انکار کیا تھا جو آیات ہم نے اپنے نبی پر نازل فرمائی تو اب فرما کہ یہ کافر جو ہے ان کو پھر اللہ جو اس انتقام کا نشانہ بنائے گا ان اللہ لا یقفہ علیہ شہی فی لارد و اللہ فی السمہ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھئے یہ آیت ہمیں جنجوڑ کر کہہ رہی ہے کہ لا یقفہ کوئی چیز خفیہ نہیں زمین میں بھی اور آسمان میں نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی چیز جب اس سے مخفی نہیں ہے تو جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کی مقابلے میں آتا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا اللہ کو نظر نہیں آرہا آپ بیسیوں دبیز پردوں کے اندر چھوپ جائیں مالات کے اندر چھوپ جائیں کیلوں کے اندر بند ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہاں اللہ کو تو پتا ہے اللہ تو جانتا ہے انسانوں کو نہ پتا ہو انسانوں سے چھوپ سکتے ہو وہ اللہ جو بلکل پتھر کے اندر کیلہ کو رزق دے رہا ہے اور رینگ دے ہوئے کیلے کے بارے میں اسے پتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے تو لا یخفہ کوئی چیز خفیہ ہے نہیں اس سے تو خفیہ ہو نہیں سکتے نہیں کیونکہ بنانے والا وہ ہے جب لا یخفہ فِي اللَّذ وَلَا فِي السَّمَا نہ زمین میں نہ آسمان میں ہر چیز اس کے بلکل سامنے ہے اچھا اگلی جو بات فرمائی هُوَلَّذِ یُصَوِّرُكُمْ فِي اللَّهِ رَخَامِ قَعِفَ عَيْشَا ہاں یاد رکھو کہ یہ جو صورتیں ہیں اللہ فرماتے ہیں نا خالق یہ میں نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات جو ہوا لیکن فرمائے کہ تمہاری صورتیں جو ہیں وہ اللہ بناتا ہے اب ماں کے رحم کے اندر جیسی چاہتا ہے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے خود نہیں کسی کا کمال یہ کمال تو اس حسنی کا ہے اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں کتنی عجیب و غریب معاملہ ہے ہماری روزمرہ کی گفتگوم ہے اور اس سے منع کیا گیا اور اس میں بڑی اتیاد کرنے چیئے کہ ایک دوسرے سے وہ مزاق میں ہم کہہ دیتے ہیں اے نولے ورگی شکل دیکھو اے آتھی ورگی ناک دیکھو اے فلاں وہ اللہ کے بندے یہ مزاق مزاق میں کہہ رہے ہو لیکن یاد رکھو یہ بنانے والا کون ہے یہ ناک اس نے خود تو نہیں بنائی یہ سر اس نے خود تو نہیں بنایا یہ چیرہ اس نے خود تو نہیں بنایا اوہ جب باکی یار بس دمات لبیانا اللہ کلیٹا فلکلہ ہے تھی خودا خدا کا خوف کرے فرما یہ رنگ میں بناتا ہوں یہ تمہاری شکلیں میں بناتا ہوں ناک نقشہ میں بناتا ہوں یو صبر حکوم فلارخام ماں کے پیٹ میں کوئی دنے جاگے بناتا ہوں میں بناتا ہوں جب میں بناتا ہوں تو پھر میری بنی ہوئی شکل کو کیا ہوں تم اس طرح کی مزاق اڑاتے ہیں میں نے کیا گیا کہ کبھی بھی شکل کے اوپر کسی کے اوپر تان نہ کرو یو صبر حکوم فلارخام کیفہ یہ شاہ لا الہ الاہ والعزیز الحکیم پھر وہی بات پھر بار بار مڑ کے وہی کہ لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی لاڑی ہے اور عزیز بھی حکیم بھی ہے اور فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے علیہ کل کتاب میں منو آیت ایسی کتاب ہوتا رہی جس میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں واضح کھلی سمجھ میں آنے والی اور کچھ آیات کا ایک حصہ ہے جو متشابیات ہیں اور فرمایا کہ جو ٹیڑے زین ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگوں کا سانچہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹیڑی بات کریں گے چونکہ ٹیڑا زین ہے تو ٹیڑی بات اچھا متشابیات جو چیزیں اللہ اور رسول نے بھی نہیں کھول کے بتائیں ایسی آیات ایسے نکتے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کہا جی بس اللہ اور رسول واللہ واللہ اللہ جانتا ہے نبی بھی کہتے ہیں بات وقت واللہ واللہ اب نبی اور اللہ کو جو چیز سمجھ میں نہیں مناسب نہیں سمجھا لوگوں کو بتانا اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں بہت سارے لوگ اسی متشابیات کے پیچھے پڑتے ہیں اچھا جی اچھا جی یہ نکتہ نہیں سمجھایا اے آیت جنہیں جی بھائی خدا کے بندے علی فلاہ میم ہیں جی اسی طرح جتنی روح مقتیات جن کو ہم کہتے ہیں ان کا مطلب کھیج تان کے بہت سارے لوگ برانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے اپنے پیج لڑاتے ہیں فرمایا کہ یہ یہ عجیب و غریب قسم کے بخلوق ہے فرمایا کہ یہ جو محکمات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو انہی کو لے کر چلو اور جو متشابیات ہیں ان کی ٹو میں نہ لگو ان کے پیچھے نہ پڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے سرہ تو ہاتھ نہیں آئے گا ٹامل ٹوئیوں مارو گے اور پھر ایک وقت ایسا آگئے کہ پچھلی سے اتر جاؤ گے اور بہت سرے لوگ جو ہیں بڑے بڑے نیک جو ہیں وہ انہی متشابیات کے پیچھے پڑھنے کے نتیجے میں پٹھنی سے اترے اور ایمان سے بھی خالی ہو گئے اور بعض وقت بلکل ہی یعنی ان کی جگہ سمجھ میں نہیں آتی وہ بات تو پھر راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا تو کہا کہ یہ متشابیات اور محکمات ان میں فرق کرو محکمات جو ہیں وہ کھولی کھولے حقم ہیں واضح ہیں اور فرمایا کہ کل من اندی ربنا راسخونال علم یقولون وہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جن لوگوں کا اتنا سا علم ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں پڑھے رہتے ہیں تو جو راسخ ہوتے ہیں علم کا وسیط تناظر جن کے سامنے ہوتا ہے وہ پھر ان کے پیچے نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ربنا کل من اندی ربنا جو آیا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے بس دو ٹوک بات ہے اور یہ فرمایا کہ وَمَا يَزَّكْرُ إِلَّا أُلُو الْعَلْبَابِ تذکیر یاد سمجھنا سمجھ یہ صرف صرف الباب جو عقل والے ہیں عقل تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا یتنا سیارم نے اٹھا رکھا ہے تو اس سے اور بات بڑی سی چیزیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ اللہ کی آیات بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا کہ یہ عقل والے جو ہیں اور راسخ علم اب ایک شخص جو ہے آپ دیکھئے آج کال جو بہت بڑا توفان کھڑا ہوا ہے فیس بک پر اور ٹی وی چینلز پر حادیث کے اوپر وہ لوگ گفگو کرتے ہیں وہ لوگ حادیثیں پیش کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی درائیت کیا اس کی روایت کیا اس کی راوی کتنے ہیں اس کا سورس کیا ہے اس کی کتاب کونسی ہے اور جو ہی ایک جملہ دے دیتے ہیں وہ جنا پھر بیعث بنتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا دینے والے کو پتہ نہیں ہوتا اس کی علمی نہیں ہے اتنا بس ایک بحث ہے ایک رواج ہے وہ چل پڑا حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے اور جب پوچھا مجھے اس حدیث کیا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے حدیث کو بھی حیثیت ہوتی ہے بس حدیث میں آیا ہے یا تو پہلے اتنی درد پیدا کرو کہ حدیث کے اوپر کلام کر سکو اور اگر نہیں کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت تو پھر اس موضوع کو چھڑتے کیوں یہاں ایک صاحب مجھے یاد ہے کہ ایک دہا مولانا عبداللہ صاحب صاحب نے کہا کہ یہ جو فضائل بیان کرتے ہیں بعض لوگ تو یہ تو حدیث جو ہیں یہ بعض اوقات جا ہے عقل کو اپیل نہیں کرتی تو مولانا عبداللہ نے فرمایا کہ جناب آپ کا یہ مضمون نہیں ہے آپ اردو پڑھاتے ہیں آپ اسی میں رہیں آپ وہاں تک رہیں یہ آپ کا مضمون نہیں ہے اور یہ گزرونی کا ہر حدیث جو آپ اقل کو اپیل کرے اقل تو ایار ہے سو بیس بدلتی رہتی ہے تو اس لئے یہ حدیث کو اس طرح آپ بیان کریں اور یہ آپ کا موضوع بھی نہیں ہے فرمایا کہ ہاں پھر کیا کہتے ہیں وہ رب بنا لاتش قلوب بنا عباد عزت ایتنا احب اللہ من اللہ تن کا رحمہ انہ کنت الوحاب یہ دیکھئے یہ دعا جو ہے اکثر و بشتر میں خود مانگتا رہتا ہوں اور دوستوں سے احباب سے بھی قطر رہتا ہوں کہ یہ جو ہدایت ہے نا جی یہ بڑی دین ہے اس رب کی طرف سے اور یہ کسی وقت بھی چند سکتی ہے اپنے کرتدوں کے انتیجے میں صبح آدمی ہدایت پر ہوتا ہے شام کو گمراہ ہو سکتا ہے دوپیر کو گمراہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ دعا سکھائے گی کہ رب بنا اللہ سے قلوب بنا اے میرے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اس ادایتنا جب تُو نے ہدایتوں میں دے دی وحب لنا مل لدن کا رحمہ اور فضل اور رحمت ہمارے اوپر خصوصی انک انت الوحاب تُو ہی دینے والا ہے کسی اور سے نہیں مانگے وحاب وہی ہے اور پھر فرمایا کہ انک جامع ناس دیاؤم اللہ ربی فی ان اللہ لا یخلف المیاد تو تُو ہرگز اپنے بادے سے تلنے والا نہیں ہے اور سب لوگوں کو ایک روز تُو جمع کرے گا یقیناً سب لوگوں کو جمع کرے گا تو وہاں تو پھر کلیر ہو جائے گا نا وہ جمع اسی لئے کرے گا کہ یہ جو بیسے یہاں چل رہی ہے دوسری سے اختلافات ہیں ساری چیزیں کلیر ہو جائے گا کون کیا کر کے آیا تو اللہ سے دعا کہ وہ ہمیں قرآن حقیم کو کہ اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کے توفیق اطاف فرمائے اور توفیق اطاف فرمائے کہ ہم جا ہے اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو بھی ڈال سکیں وآخر داغنا الحمدللہ رب العالمين ہم جا ہے